31.32 کلو میں ایل پی جے کا سلنٹر ہمارا کھول ہوا ہے اسلام علیکم جی کیسے ہم سمیت کرتے ہوں سب ٹھیک 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 فٹ میں زمین ہوں گے ہم صبح صبح نکل چکے ہیں یہاں سے اسلام باد کی طرف پہلے ہمارا پلان تھا رات کو نکلنے کا لیکن پھر ہم نے سوچا کہ سیری کر کے نکلتے ہیں تو اب ہی صبح ساڑھے پانچ بجے کٹائے میں اور سے ہم نکل چکے ہیں آج سنڈے کا دن ہے تو اتنی زیادہ ٹریفک بھی روڈ پر ہمیں نہیں ملے گی دن کو سفر کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی یہ ہم جی ٹی روڈ سے اسلامواد کی طرف جائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہی جیگا چنل کو سبسکرائب کیجیگا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایل پی جی پہ انگالی کی جو ہے فیو لیوریج کتنی آتی ہے یہ لوہر سے اسلامواد کی طرف نیو کیٹ لگوائی ہے تو اس کا مجھے بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ لوہر سے اسلامواد تک کیا ایوریج آئے گی تو ہم ابھی گجرہ والا ٹول پلازے پہ پہنچ چکے ہیں کالا شاہ کا کوئی ٹول پلازہ ہم نے قراص کیا ہے وہ پہلا تھا اور گجرہ والا ٹول پلازہ یہ ہمارا دوسرا ٹول پلازہ ہے یہاں تک جو ہمارا سفر ہے بہت اچھا ہے یہ گجرہ والا ٹول پلازہ کراس کرنے کے بعد گجرہ والا کا چوکا جاتا ہے یہاں سے اگر ہم لیفٹ کو جائیں گے تو گجرہ والا بائی پاس کی طرف چلے جائیں گے اور اگر ہم رائٹ کی طرف جائیں گے تو گجرہ والا سٹی میں انٹر ہو جائیں گے اور یہ گجرہ والا سٹی کا جو ہے مین روڈ ہے ابھی سنڈے کا دین ہے اور صبح صبح کا ٹائم ہے تو اتنی زیادہ رش بھی نہیں ورنہ اس ٹائم پہ رش تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے لوگ اپنے آفیسز وغیرہ کے لیے نکلتے ہیں اور باقی لوگ اپنی کام وغیرہ جو بھی ہے وہاں نکل جاتے ہیں گجرہ والا کو ہم بائی بائی کرنے لگیں یہ گجرہ والا کا اینڈ والا پول ہے یہاں سے ہم گجرہ والا سے باہر ہو جائیں گے جب تک یہ پول نہیں بنا تھا یہاں پہ ٹریفک کا مسئلہ تھا لیکن ابھی الحمدللہ یہاں پہ ٹریفک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم گجرہ والا میں انٹر بھی ہو سکتے ہیں اور اگزیٹ بھی ایزی لی ہو جاتے ہیں اس پول کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اور یہاں تک روڈ کی کنیشن جو ہے وہ بہت زبردست ہے جگہ جگہ پہ کام لگا ہوا ہے اور تھوڑے بہت یہ سمجھ لیں کہ سو میں سے ایٹی فائی پرسنٹ روڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہے گجرہ والا قرآن کرنے کے پاس آگئے ہمارا جو ہے وہ وزیر آباد آنے والا ہے یہ سامنے بہت بھی لگا ہوا ہے یہاں ہم وزیر آباد میں انٹر ہو چکے ہیں یہاں سے ہم اگر بالکل سیدھا جائیں گے تو وزیر آباد میں انٹر ہو جائیں گے اور اگر لیفٹ کو جائیں گے تو سیدھا جی ٹی روڈ پہ اسلامباد کی طرف جائیں گے وزیر آباد کرنے کے پاس ہمارا اگلہ ٹول پلازا آتا ہے جس کا نام ہے چناپ ٹول پلازا تو ہل اور سے لے کے یہاں تک یہ ہمارا تیسرا ٹول پلازا ہے اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہاں تک ہمارا سفر جو ہے وہ بہت زبردست رہا ہے کوئی LPG کی جو نئی کٹ ہے اس نے بھی ہمیں کوئی پرشان نہیں کیا اور پک بھی اس کی زبردست ہے اگر میں پک کی بات کروں تو مجھے کوئی اگر دوسری CNG والی کٹ تھی اور یہ LPG والی کٹ ہے مجھے اتنا زیادہ کوئی ان دونوں میں فرق تم حسوس نہیں ہوا مجھے اتنا زیادہ من جو رمزيا مجھے زیادہ مریش ٹول پلزا موسیقی فائنلی ہم لالا موزاوہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ ہم تھوڑا سا سٹیک کریں گے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ آلگانی کا پمپ آتا ہے تو یہاں پہ میں سٹیئے ضرور کرتا ہوں تھوڑا سا اگر پانچ منٹ ہو دس منٹ ہو جتنا بھی ہو یہاں پہ سٹیک کرتے ہیں اور سٹیک کرنے کا پہ پھر آگے چلتے ہیں نیکسٹ اپنا سفر کنٹینیو کرتے ہیں موسیقی 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 ہمارا چوتھر پلاز ہے اور ہر ٹول پلاز پہ پہنچ چکے ہیں ہر ٹول ٹیکس ہے یہ یہاں تک سیچویشن ہے اور روڈ کی سیچویشن اب کو اگر میں بتاؤں تو وہ بھی بہت زبردست ہے کوئی کسی قسم کا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے خاص کر اگر ہم جب سنڈے کے دن ٹریویل کرتے ہیں تو سنڈے کے دن یہ ہوتا ہے کہ بڑی گاڑیاں اتنی نہیں ہوتی اور زیادہ آرش بھی نہیں ہوتی شہر جو ہے وہ بھی زیادہ بند ہی ہوتے ہیں سنڈے کے دن تو یہ ایک سنڈے کے دن فائدہ ہو جاتا ہے ٹریویل کرنے گاڑیاں موسیقی ڈومیلے کی اترائی میں ہم فائنلی پہنچ چکے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو اتیاد بتاتا چلوں تو یہاں پہ یہ ہے کہ بریک کا کم سے کم استعمال کیا جائے اور گاری کو گیر میں جو ہے وہ اترائی میں اتارا جائے اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر بار بار ہم بریک پریس کریں گے تو اس کے لیتر جو ہے وہ گرم ہو جائیں گے اور یا اس کا ماسٹر سنٹر جو ہے وہ اس کی اندر جو اس کے ہوتے ہیں لگے ہوئے کیا کہتے ہیں ان کو نسیلیں وہ خراب ہو جاتی ہیں تو یہ ہے کہ گیر میں جب ہم گاڑی کو اتاریں گے تو ایزیلی گاڑی گیر میں اترے گی اور زیادہ بریک کا استعمال نہیں ہوگا تو ہمارا سفر جو ہے وہ ایزیلی گزر جائے گا کیونکہ بریک کی بنا دو گاڑی چلانا بلکل مشکل ہے موسیقی 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 ہمارا لاسٹ ٹول پلازا آ چکا ہے مندرہ ٹول پلازا یہاں سے ہم گزریں گے تو آگے رواد آ جائے گا لور سے لے کے یہاں تک یہ ہمارا چھتا ٹول پلازا ہے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ٹوٹل ہمارا جو ٹول ٹیکس ہوا ہے یہ ایک سو سی رپے یہاں تک بنائے اگر ہم موٹروے سے آتے ہیں تو موٹروے کا یہ ہے کہ پہلے رنگ روڈ کا ساٹر پہ ٹول ٹیکس ہے اور اس کے بعد جو ہے اسلام آباد تک موٹروے کا ٹول ٹیکس جو ہے وہ ایک سو پچاس رپے تو یہ جی ٹی روڈ اور موٹروے میں یہ ڈیفرنس ہے تو فائنلی ہم آباد پہنچ چکے ہیں یہ تقریباً ابھی نو بجے کا ٹائم ہو چکا ہے تو تھوڑی بہت جو ہے یہاں پہ ٹریفک ہے یہاں پہ یہ ہے کہ سنڈے کو زیادہ چھوٹی نہیں ہوتی مارکیٹس کی یہاں پہ جمعے والے دن چھوٹی کرتے ہیں لوگ تو یہاں پہ ٹریفک ہوئے رہا ہے ابھی آہستہ آہستہ لوگ مارکیٹس کی طرف آ رہے ہیں ٹو ففٹی سیون کیلومیٹر مہاری گھاڑی چل چکی ہے اور دو بچے چونتیس منٹ ہو چکے ہیں یہاں تک اور یہاں سے ہم ابھی گیس فل کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری گھاڑی میں کتنی گیس آتی ہے ساڑھے آٹھ کلو ایک سلنٹر میں بھاری ہے اور دوسرے سلنٹر میں تین اشاریہ ایک سو پچاس کلو آئی ہے یہ ٹوٹل تقریباً یارہ اشاریہ پہنتیس کلو بنی ہے تو یہ آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ سات کلو میٹر گاڑی لور میں پہلے بھی چلی تھی جب میں نے گیس فل کروائی تھی تو ٹوٹل دوسر چونٹھ کلو میٹر چل چکی ہے تو اس میں ٹوٹل گیس آئی ہے یارہ اشاریہ پہنتیس تو اس کو آپ خود تقسیم کر سکتے ہیں اور آپ کو ایوریج پتہ چل جائے گی فائنلی ہم اسلامباد بھی پہنچ چکے ہیں یہ تو تھا آج کبھی لوگ آئی ہاپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے و آگے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی